ٹاک ٹریول سلیشنز کیپ بائیک اور آؤٹو بس ریچارچ کرو اور اپنی گاڑی بینا کمیشن خود چلاو ٹاک بولو اور چلو اسلام علیکم ناظرین آئیے نظر دالتے ہیں دیش آر دنیا کے خبرنامے پر اور اس وقت کے خبرنامے میں سب سے بڑی خبر آ رہی ہے مہاراشترے سے کہ کمپنی کے گودام میں آگ لگنے سے لاکھوں کا نقصان ہو گیا ہے جی ہاں مہاراشترے کے بھیونڈی میں آج تڑکے ایم آئی ڈی سی کے کمپنی کے گودام میں زبردست آگ لگ گئی اور اتنی بیانک تھی وہ آگ کہ کچھ ہی دیر میں تیسری منزل تک وہ آگ پہنچ گئی اس حادثے میں کسی کا نقصان تو نہیں ہوا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ مشینے اور کپڑے بہت زیادہ جل گئے ہیں اتنے جل گئے ہیں کہ لاکھوں کے نقصان کا ایک آنمان یہاں پر لگایا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس کمپنی میں جہاں آگ لگیے وہاں کپڑوں کو ڈائی کرنے کا کام کیا جاتا تھا وہیں دوسری طرف بڑی خبر آ رہی ہے یو پی سے کہ یو پی کی ویدھان سبا چناو اکیلے لڑے گی جے ڈی او جہاں آپ کو بتا دیں کہ جنتہ دل یونائٹیڈ نے دوہسار بائس میں ہونے والے اتر پردیش کی ویدھان سبا چناو میں کہا ہے کہ وہ بی جے پی سے الگ ہٹ کر الیکشن لڑے گی آپ کو بتا دیں کہ جے ڈی او کے مہا سچف کیسی تیاغی نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنتہ دل یونائٹیڈ کی نیشنل کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس بار ہم اکیلے لڑیں گے 2017 میں ہم نے یو پی میں چناو نہیں لڑا اس سے پارٹی کو کافی نقصان ہوا ہمارے پارٹی کی نیشنل کمیٹی نے یہ تیہ کیا ہے کہ یو پی بیہار سے جڑا ہوا ایک راجے ہے جہاں پر ہماری سرکار اچھا پارٹی کو فارم کر سکتی ہے اس لئے ہم اکیلے 2022 میں یو پی کے ویدھان صبح چناو لڑیں گے وہیں دوسری طرف کرشی قانون کی بڑی خبر آ رہی ہے کہ وہاں کے بھارتی کسان یونین کی جو پنجاب کے نیتہ ہیں بلون سنگھ اور انہوں نے کہا کہ اگر لال کلے پر وہ نہیں گئے تھے تو ان کے خلاف کاروائی بھی نہیں ہونی چاہیے ساتھی میں انہوں نے یہ بھی بولا کہ جو لوگ لال کلے پر گئے تھے ان پر کاروائی ہونی چاہیے بلون سنگھ نے یہ بھی کہا کہ آج تک ہم نے کسی بھی شرط کا اولنگر نہیں کیا اس کا رول نہیں توڑا دو مہینے سے یہ آندولن چل رہا ہے بہت پیسفولی چل رہا ہے جو روڈ میپ ہم کو پرشاسن نے دیا یعنی کہ جو روڈ میپ ان کو ملا اسی روڈ پر وہ جا رہے تھے جب گڑھ بڑھ ہوتی دیکھی تب وہ اپنے گھر واپس آ گئے اب ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ سرکار کا فیصلہ اس آندولن کو لے کر کیا ہوتا ہے وہیں دوسری طرح اگر بات کریں پاکستان کی تو انٹرنیشنل خبر پاکستان سے یہ آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا آدیش آیا کہ ڈینیل پرل جن کا قتل کر دیا گیا تھا آتنکی عمر شیخ نے اس کو رہا کر دیا جائے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ڈینیل پرل امریکہ کے جنرلسٹ رہ چکے ہیں جن کا قاتل احمد عمر شیخ 18 سال سے جیل میں بند تھا کوٹ نے سندھ سرکار کی ہائی کورٹ کے فیصلے کو چنوٹی دینے والی سزا کو خارج کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ عمر نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ ڈینیل پرل کے قتلے کے وقت عمر بہت کم رول وہاں پلے کر رہے تھے اور ایسے میں سپریم کورٹ سے اپیل کر دی تھی کہ مجھے رہا کر دیا جائے وہی اگر بات کریں امریکہ کی تو وہاں سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ بائیڈن نے سعودی عرب یو ای کو ایک بڑا جھٹکہ دیتے ہوئے ایف تھرڈی فائیور ہتیاروں کی جو بکری ہے اس پر روک لگا دی ہے امریکہ میں اس نئے رول کا اعلان ہوتے انہوں نے کہا ہے کہ ہتیاروں کا سودہ جو ہو رہا ہے وہ اب رکے گا آپ کو بتا دیں کہ ڈونالڈ ٹرم کے ٹائم میں سعودی اور یو ای بہت خوش تھے کیونکہ ہتیاروں کا سودہ کھلے عام ہو رہا تھا اب جب سے بائیڈن آئے ہیں انہوں نے ڈونالڈ ٹرم کے خاص رہے سعودی عرب اور یو ای کو ایک بڑا جھٹکہ دیتے ہوئے بین لگا دیا ہے اور ایک اور بڑی اہم خبر سنگاپور سے آ رہے گے سنگاپور کی دو مسجدوں میں حملے کا پروگرام بنانے والے بھارتیے آروپی گرفتار ہو چکے ہیں جی آپ کو بتا دیں کہ 27 جنوری کو گردیپ سنگ جو کہ سنگاپور میں رہتے ہیں وہاں انہوں نے دو مسجدوں میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کا پروگرام تیہ کیا تھا اس حملے میں 16 سال کا کشور بھی شامل ہے جس نے پچھلے مہینے آنترک سرکشہ میں نیم توڑنے پر حراست میں لینے کا آروپ بھی لگ چکا ہے آپ کو بتا دیں ساتھ میں یہ بھی کہ نیوزلینڈ میں کرائیس چرچ میں ہوئے حملے میں بھی ان لوگوں کا نام سامنے آیا تھا خبر میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آروپی کشور اسلامک سٹیٹ کی جو بری طرح والی ویڈیوز ہوتی ہیں جس میں کارٹ مار کی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ویڈیوز بھی دیکھا کرتا تھا اور اسی سے وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اسلامک سٹیٹ ڈیزرف کرتی ہے کہ وہاں پر ایک دھماکہ ہونا چاہیے اور آخری بڑی خبر آ رہی ہے بریٹش ایس ایس سنائپر سے جہاں پر نو سو میٹر کی دوری سے مچایا انہوں نے کورام اور ایک گولی سے انہوں نے پانچ آتنکی آئی ایس آئی ایس کی ہتھیا کر دی جی ہاں بریٹین کے سپیشل ایئر سرویس یعنی کہ ایس ای ایس کے جابا سنائپرز نے اپنی نشانے بازیتے آتنکیوں کو ڈھیر کر دیا اس جوان نے سیریا میں لگ بک نو سو میٹر کی دوری سے سٹیک کا نشانہ لگاتے ہوئے ایک گولی سے پانچ آتنکی آئی ایس آئی ایس کو مار گرائیا آپ کو بتا دے کہ اس ایک گولی نے آئی ایس آئی ایس آئی ایس آتنکی کے جیکٹ میں دھماکہ کرا جس سے سارے آتنکی مر گئے اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جہادی جو آئی ایس آئی ایس کے لوگ تھے کیمرے پر دھماکے سے پہلے ایک سندیش ریکارڈ کر رہے تھے جہاں وہ دوسرے دیشوں کو دھمکیاں دے رہے تھے اور اسی بیچ گولی لگنے سے ان سب کی ہتیا ہو گئی بریٹین سرکار یعنی کہ بریٹین کی ستینہ اور سرکار پچھلے کئی سالوں سے آئی ایس آئی ایس کو جواب دینے کے لیے کاربھائی بھی کر رہی ہے اور پلان بھی کر رہی ہے اور آخر میں یہ پلان سکسسفل ہو ہی گئے اور آئی ایس آئی ایس میں پانچ آتنکوادیوں کی موت کے ساتھ بریٹین نے جشنے منایا موسیقی 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 موسیقی